اسلام علیکم آئی ڈیر سٹوڈنٹ ہم کامپریہنشن کر رہے ہیں چپٹر 3 جرنی آف چوکلیٹ آپ کو پتہ ہے کہ چوکلیٹ کوکو بینز پریز پہ لگتے ہیں پھر وہاں سے ان کے پوڈز میں سے بینز نکالے جاتے ہیں پھر ان کو کرش کیا جاتا ہے پھر انہیں فلیور ایڈ کیا جاتے ہیں پھر اسے پیک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ جرنی ہے چوکلیٹ کا اسی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں پھر ہم سکول جاتے ہیں پھر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزاریں سچ کا رستہ اختیار کریں اور اللہ سے ہدایت اہدہ نصرات المستقین ہم ہر نماز میں اللہ سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگتے ہیں تو اسے عمل بھی کریں آج ہم کریں گے ایناغرامز what is the definition of anagram اور ان کی example کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے so definition of anagram is an anagram is a play on words created by shuffling the letters of the original word to make a new word or phrase anagram جو ہوتا ہے یہ آپ words کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو rearrange کرتے ہیں شفل کرتے ہیں ان کی جو ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں جس سے انہی words کے ساتھ letters کے ساتھ نیا word بنتا ہے نئی phrase بنتی ہے جیسے listen جو ہے وہ silent میں آپ بنا سکتے ہیں simple word anagram ہم ان کی examples دیکھتے ہیں جیسے from simple word anagram we can create new words that are not related to one another ہم simple word anagram سے نئے لفظ بنا سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے بلکل ملتے جلتے نہیں ہوتے جیسے یہ ہے rat r a t rat اگر ہم اس کی ترتیب بدل دیں تو یہ آ جائے گا t اگر ہم پہلے رہیں اور a اور پھر r تو یہ بن جائے گا tar یعنی ہم نے rat کو ترتیب بدل کر tar بنا دیا اب rat جو ہے وہ ایک جانور کا نام ہے جس کو اردو میں چوہ کہتے ہیں اور tar ایک liquid ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جب سڑکیں بنتی ہیں تو ان کے اوپر tar black color کا liquid لگاتے ہیں بجری کو آپس میں جوڑنے کے لیے ٹھیک ہے next example ہم دیکھتے ہیں جیسے ہے car c a r car اگر ہم اس کو rearrange کریں تو یہ بن جائے گا a r c arc یعنی ہم نے car سے arc بنا لیا اب car جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک vehicle کا نام ہے گاڑی ہے جس میں سفر کرتے ہیں اور arc ایک خمدار جو ہے خمیدہ لائن کو کہتے ہیں arc next ہم دیکھتے ہیں s t u d y study اب اس کے اگر ہم letters کو rearrange کریں تو یہ بن جائے گا ڈ 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 � اب ہم اس کے لیٹرز کو ری ارینج کرتے ہیں اگر ہم T پہلے لے آئیں T H I N G یہ بن گیا thing یعنی ہم نے night کو thing ایناگرام میں چینج کر دیا night جو ہے آپ کو پتہ ہے رات کو کہتے ہیں جب چاند نکل آتا ہے ستارے نکل آتے ہیں اور thing کسی بھی چیز کو کہتے ہیں جیسے cap ہے کوئی بھی چیز اس کو thing کہتے ہیں next ہے race r a c e race اگر اس کو ہم ری ارینج کریں تو c اگر ہم پہلے لے آئیں پھر a c a r e care یعنی ہم نے race کو care میں تبدیل کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ race جو ہے وہ بھاگنے کو کہتے ہیں اور care جو ہے کسی کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں اگر کوئی سو رہا ہو تو سردیوں میں اس کے اوپر کمبل ڈال دینا care کہلاتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی care کرنی چاہیے یہ ہے p a r t part اور اگر ہم ری ارینج کریں t کو پہلے لے ہیں اور end پہ p لے ہیں تو r a p trap بن جائے گا آپ کو پتہ ہے یہ part سے trap بن گیا part حصے کو کہتے ہیں جیسے اس square کے چار حصے ہیں اور trap آپ نے دیکھا ہوگا چوے کو پکڑنے کے لیے پھندہ لگاتے ہیں اس کو mouse trap کہتے ہیں اب ہے make anagrams for the given words keen, teach, heart, lake, dear, listen یہ given words ہیں ان سے ہم نے anagram بنانا ہے یہ ہے k e n keen اس کو اگر ہم ری ارینج کریں تو یہ بن جائے گا k n double e knee تو اس طرح سے ہم نے keen سے knee بنایا keen کا مطلب ہوتا ہے شوکین i am so keen مجھے میں بہت excited ہوں میں بہت شوکین ہوں اور knee کہتے ہیں گھٹنے کو جی یہ t e a c h teach اس کو اگر ہم ری ارینج کریں تو یہ بن جائے گا c h e a t cheat یعنی ہم نے cheat سے cheat بنا لیا teach کہتے ہیں پڑھانے کو جیسے میں computer کے through آپ کو teach کر رہی ہوں اور cheat کہتے ہیں exam میں نقل لگانے کو تو جو اچھے students ہوتے ہیں وہ cheat نہیں کرتے یہ ہے h e a r t heart اور اس کو اگر ہم ری ارینج کریں تو e a r t h یہ بن گیا earth یعنی ہم نے heart سے earth بنا لیا enagram تو heart جو ہے وہ دل کا اکلوترہ ہے جو ہمارے جسم میں خون پمپ کرتا ہے اور earth ہمارے planet کا نام ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اور earth کی rotation جو سورج کے حصے سامنے ہوتا ہے وہ دن کہلاتا ہے اور جو سورج سے دور حصہ ہوتا اس کے اوپر رات ہوتی ہے تو سورج کے گرد چکر لگانے کی وجہ سے اپنے ایکسس کے گرد ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے دن رات کا پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھی ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ زمین اور یہ آسمان اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہمیں اپنے دل کو آنکھیں دینے کے لئے قرآن کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں سیدھا راستہ تب ہی نظر آئے گا جب ہم قرآن کو ترجمے پڑھیں گے یہ ہے لیک اس لیک کہتے ہیں جھیل کو جو چاروں طرف سے پانی کا ایک زخیرہ ہوتا ہے جو گرا ہوتا ہے خوشکی سے اور لیک کہتے ہیں ٹپکنے کو جیسے نلکہ سے ہی طرح بن نہ کریں تو اس میں سے پانی لیک کرتا ہے اگر ہم اس کو ری رینج کریں تو یہ بن جائے کا آر دی ہم نے اینٹ پہ ڈالا اور بیچ میں ای اے تو یہ بن گیا ریڈ یعنی ہم نے ڈیر سے ریڈ بنا لیا تو ڈیر کچھ جل کو اچھا لگے تو ہم اسے کہتے ہیں پڑھائی کرنے کو تو ہم دل لگا کر پڑھنا چاہیے نیکسٹ ہے لسن لسن میں ری ای کریں تو س ٹ آئی ل ای این ٹ سائیلنٹ یعنی ہم نے لسن سے ری ای کر کے سائیلنٹ بنا لیا لسن کہتے ہیں سننے کو ہمیں سبق کو دھیان سے سننا چاہیے اور اپنا موں بند رکھنا چاہیے موں بند رکھنے کو کہتے ہیں سائیلنٹ تو قرآن میں آتا ہے جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو تو کام یاب ہو ہی ہوتا ہے جو دنیا میں سچ بولتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں